اسم جو ہے اللہ تبارک و تعالی اسم آزم سان اور یہ جو میں ابھی بات بتا رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو خلقہ ہیں یا جو باقاعدہ تربیت میں ہیں ہر آدمی کے لئے یہ طریقہ ہے نی ونہ نقصان ہوتا ہے اور یہ طریقہ حیقائی کے لئے یہ طریقہ ہے کشف القلوب اور کشف الاروا کے لئے کہ کوئی اگر شخص اس کو کرتا ہے مگر پھر میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ عام طریقے سے بھی اب بات اس لئے یاد کر رہا ہوں تاکہ یہ پیغام تمام خلفہ تک مہت جائے اور تمام ان لوگوں تک جو باقاعدہ تربیت میں ہیں ازگر اور ازکار یا جو چلے وغیرہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر جو ان کے لئے ہے یہ بزرگانے اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی گیارہ سو مرتبہ ضربے لگائے اور ضرب ایسے لگائے کہ ہو کو ناف سے کھینچے ناف سے کھینچ کے دائیں شانے پہ لائے اور یہاں ہائی کہے اور ضرب اس کی قلب پہ لگائے اور قیون کہے بھو کو یہاں سے کھینچنا ہے اب اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ناف کو یہاں سے کھینچنا ہے اور دائیں کندے پہ لانا ہے اور قلب پہ ضرب لگانی ہے یہ ہے کشف القلوب کے لئے طریقہ اب کوئی کشفل ارواح چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ناف سے ہو کو کھینچتے وہ اوپر لے جائے تصور میں ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ عرش تک لے جا رہا ہے اور وہاں ہائی کہے گے ضرب قیون کی قلب پہ لگائے تو جس نے یہ طریقہ اختیار کرے گا کچھ ہی دنوں میں اس کو کشفل ارواح ہونے لگے گا اچھا کشفل ارواح سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر روح آجائی کشفل ارواح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ سے استمداد کرنا چاہتے ہیں اور ان کی روح سے مدد لینا چاہتے ہیں تو جب ہم یہ ذکر کریں گے ان کا تصور کر کے اور نیت کر کے اور نیت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم دو رقعہ نماز نفل پڑیں اور دو رقعہ نماز نفل میں تین مرتبہ سورہ فاتح کے بعد آیت القرصی اور تین مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھیں گے ہم پھر اس کا ثواب ان بزرگ کو ہدیہ کریں گے تو یہ ہماری نیت ہو گئی استمداد کی اب جب استمداد کی نیت ہو گئی آپ اسی مسلحے پہ بیٹھ کے اسی حالت میں ہم یہ ذکر شروع کر دیں گے جب یہ ذکر کریں گے تو اس ذکر کے درمیان شروع ہوتے ہی درمیان میں یہ ذکر ختم ہونے تاکھتے ہیں ہم پہ ایک مہویت تاری ہو جائے گی جو نہ نیند کی حالت ہوگی نہ جاگنے کی حالت ہوگی لیکن ایسی حالت ہوگی کہ دماغ پورا ایکٹیف ہوگا کہ جو سوال ہوگا وہ بھی اختیار سے ہوگا جو جواب سنے گا وہ بھی اختیار سے ہوگا یعنی کہ مدھوشی میں نہیں ہوگا کچھ بھی اس کو تو وہ جب سوال اپنا مدہ بیان کرے گا تو ان بزرگی روح ظاہر بھی ہوگی اور اس کو جواب بھی دے گی لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ہر روز نہ کرے کوئی کام ہم کریں اس کو کشفل ارواح کو ترقی درجات کے لئے سلوک کی آسانی کے لئے اللہ کے قرب کا راستہ پانے کے لئے لیکن اگر کوئی ایسی پریشانی یا مشکل آ جاتی ہے جس کا حل ہمیں نہیں مل رہا ہوتا یا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بس میں حل نہیں ہے تب اس وقت یہ رجوع کیا جائے تو مدد ہوگی اور یہ ایسی مدد ہوتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتے ہیں ان باتوں پر کہ یہ کیا ہوا تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کس کے لئے جو خلفہ ہیں ان کے لئے ہیں جو تربیت میں ہیں ان کے لئے ہیں عام لوگوں کے لئے نہیں ہیں اور جو ہمارے سلاصل کے وہ لوگ جو باقاعدہ تربیت میں ہیں ان کے لئے ہے یہ اگر دوسرے سلاصل کا کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے سلسلے کو کم عمل کرنا چاہتا ہے یا تو وہ اپنے شیوخ سے اجازت لے اس کی یا پھر ہمارے سلسلے سے رجوع کرنا اس میں ضرور شرط ہوتی ہے کیوں کہ یہ اعمال جو ہیں نزبت کے بغیر نہیں ہو سکتے جب تک نزبت نہیں ہوتی ہے اعمال کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں اور نزبت کے ساتھ ساتھ ازن کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ورنہ پھر نقصان ہوتا ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کا حل بھی نہیں ہوتا پھر تو یہ بات کا خیال لگنا چاہیے